بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو الیکشن باکس کی ایک نئے ویڈیو میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو برے سغیر پاکو ہند پر 800 سال سے بھی زیادہ عرصے تک حکومت کرنے والے مسلمان بادشاہوں اور سلطانوں کے بارے میں بتانے والے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ پاکستان، افغانستان، ایران، بھارت، بنگلہ دیش اور نیپال کے کئی علاقہ جات پر صدیوں تک حکومت کرنے والے ستر سے زائد مسلمان بادشاہوں کے بارے میں جان سکیں گے سال 998 اسوی سے لے کر سال 1857 تک کا مکمل ریکارڈ اور احوال آج کی ایکسپلوسی ویڈیو کا حصہ ہے غزنبی سلطنت ہو، غوری ہوں، مملوک، خلجی، تغلق، سید، لودی، سوری اور مغل سلطنت کے تمام بادشاہ اور سلطان کتنے کتنے عرصے تک برسر اقتدار رہے آپ آج کی ویڈیو میں جان سکیں گے دلی سلطنت کے بادشاہوں کی قبریں کس کس ملک میں اور کیسی حالت میں ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکیں گے بریسگیر پاکو ہند میں وہ کون سی مسلمان خادون تھی اس نے دلی سلطنت پر حکومت کی دلی سلطنت کا وہ کون سا بادشاہ تھا جس کی عمر صرف چھ سال تھی اس کے علاوہ وہ ہیجڑا کون تھا جو دلی سلطنت کا بادشاہ رہا اگر آپ دلی سلطنت کی تاریخ کو جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقیدہ غاز کریں آپ سب دوستوں سے التماس ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گنٹی لازمی دبا دیں تاکہ ہماری نئے ویڈیوز سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں دوستو ہندوستان میں مسلمان ریاست کی بنیاد اسی وقت پڑ گئی تھی جب محمد بن قاسم نے اپنے جانسار ساتھیوں کے ہمراہ وادی سندھ میں اپنا پہلا قدم رکھا تھا سترہ سالہ محمد بن قاسم کا مقابلہ انچاس سالہ مہراجہ آف سندھ راجہ داہر سے ہوا مسلمان فوج نے سندھ کو فتح کر لیا اور راجہ داہر سال سو بارہ اسوی کو موجودہ دور کے نواب شاہ کے نزدیک دریائے سندھ کے کنارے پر مارا گیا محمد بن قاسم نے ملتان تک قیلہ کا فتح کیا محکمہ آسار قدیمہ کے مطابق محمد بن قاسم کے دور کی مسجد اور دیگر چند امارات آج بھی موجود ہیں محمد بن قاسم کے تین سو سال بعد سرزمین ہندوستان پر ایک باقاعدہ مسلمان ریاست کا آغاز غزنوی سلطنت سے ہوا غزنوی سلطنت کے عروج میں اس کی حدیں ایران، افغانستان، ازبکستان، پاکستان اور بھارت کے کئی علاقوں تک پھیل چکی تھی غزنوی سلطنت نو سو ستتر اسوی سے گیارہ سو چیاسی اسوی تک قریباً دو سو نو سال تک قائم و دائم رہی شروع میں اس کا دارالحکومت غزنی تھا جبکہ گیارہ سو تریسٹھ سے گیارہ سو چیاسی تک لاہور کو دارالحکومت بنایا گیا غزنوی سلطنت کا بانی ابو منصور سلطان سبکتگین تھا اس نے اپنی سلطنت کو کشمیر تک توسی دی غزنوی سلطنت میں سلطان سبکتگین کے بعد اس کا بیٹا اسماعیل جانشین بنا جو صرف سات ماہ تک سلطان رہا اسماعیل کی وفات کے بعد اس کا دوسرا بھائی اور سلطان سبکتگین کا دوسرا بیٹا غزنوی سلطنت کا وارث اور سلطان بنا جو تاریخ میں سلطان محمود غزنوی کے نام سے جانا جاتا ہے سلطان محمود غزنوی 998 سے 1030 تک باشا رہا یہ وہ وقت تھا جب قابل اور سرحت کے علاقوں بشمول پشاور پر ہندو شاہی کی حکومت تھی محمود غزنوی نے 1001 اسوی میں پشاور کے مقام پر ہندو راجہ جیعپالا کو شکست دی اور اپنی سلطنت کو توسی دی اس کے بعد ملتان تک کا علاقہ بھی فتح کر لیا گیا محمود غزنوی کی فتوحات کی فیرز بہت طویل ہے محمود غزنوی نے ہندوستان پر سترہ حملے کیے اور اسے کامیابیاں ملتی گئیں محمود غزنوی کی سلطنت کا دائرہ کار موجودہ بھارت کی ریاستوں ہریانہ اتر پردیش اور مدیہ پردیش تک پھیل چکا تھا محمود غزنوی کی بڑی کامیابیوں میں سے ایک سو منات کا علاقہ فتح کرنا تھا سو منات کا مندر آج بھی بھارتی ریاست گجرات میں واقع ہے محمود غزنوی کی وفات ایک ہزار تیس میں ہوئی اور ان کا مقبرہ غزنی افغانستان میں واقع ہے سلطان محمود غزنوی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ان کے پوتے ان کی اولادیں غزنوی سلطنت کی جانشین بنتی رہیں غزنوی سلطنت کے آخر سلطان کا نام تاجو دولہ خسرو ملک تھا جو گیارہ سو ساٹھ سے گیارہ سو چھاسی تک سلطان رہا سال گیارہ سو چھاسی غزنوی سلطنت کا آخری سال تھا جب دارالحکومت لاہور پر غوری برادران یعنی غیاسودین محمد غوری اور سلطان شہاب الدین محمد غوری نے قبضہ کر لیا اور خسرو ملک کو قیدی بنا کر غور افغانستان لائے گیا اور یوں غزنوی سلطنت کا خاتمہ اور غوری سلطنت کا آغاز ہوا ویسے تو غوری سلطنت کا آغاز آٹھ سو اناسی اسوی میں ہو گیا تھا لیکن اس کی توسی غیاسودین محمد غوری نے گیارہ سو چھاسی میں کی اور پھر یہ سلطنت بارہ سو پندرہ تک قائم رہی بارہ سو دو میں غیاسودین محمد غوری کی وفات کے بعد اس کا بائی شہاب الدین محمد غوری بادشاہ بنا سلطان شہاب الدین محمد غوری بارہ سو دو سے بارہ سو چھے تک تقریباً چار سال کے لیے بادشاہ رہا شہاب الدین محمد غوری کی سلطنت کا دائرہ کار اکوانستان تاجکستان ترکمانستان پاکستان ایران اور شمالی بھارت کے علاوہ بنگلہ دیش تک پھیلا ہوا تھا صوبہ پنجاب کی تحصیل صحاوہ زلہ جہلم میں انہیں نماز کی ادائیگی کے دوران قتل کر دیا گیا ان کا قاتل کون تھا اس بارے میں کافی تضاد پایا جاتا ہے بعض تاریخ دانوں کے مطابق ہندو راجہ پرتوی راج چوہان کو سلطان شاہبودین محمد غوری کا قاتل بتایا جاتا ہے لیکن کچھ تاریخ دانوں کے مطابق پرتوی راج چوہان پہلے ہی قتل ہو چکا تھا سلطان شاہبودین محمد غوری کا مقبرہ تحصیل صحاوہ زلہ جہلم پاکستان میں موجود ہے پاکستان کا غوری مزائل بھی سلطان شاہبودین محمد غوری سے منصوب ہے بارہ سو چھے میں سلطان شاہبودین محمد غوری کی وفات کے بعد غوری سلطنت کمزور ہو کر رہ گئی اور افغانستان کے چند علاقوں تک محدود ہو گئی اور بلاخر بارہ سو پندرہ میں غوری سلطنت کا مکمل خاتمہ ہو گیا سال بارہ سو چھے میں شاہبودین محمد غوری کے بعد قطبودین ایبک نے مملوک سلطنت کی بنیاد رکھی مملوک سلطنت کو غلام سلطنت بھی کہا جاتا ہے جو بارہ سو چھے سے لے کر بارہ سو نوے تک تقریباً چوراسی سال تک قائم رہی اس کا نقشہ آپ دیکھ رہی ہیں قطبودین ایبک نے پہلی بار دلی کو رائی دھانی یعنی دار الحکومت بنایا اور یوں دلی سلطنت کا قیام عمل میں آیا اور قطبودین ایبک دلی سلطنت کے پہلے سلطان بنے قطبودین ایبک ایک غلام تھے جو اپنی زہانت کے بلبوتے پر غوری بادشاہوں کے انتہائی قریبی ساتھی اور کمانڈر بنے قطبودین ایبک بارہ سو چھے سے بارہ سو دس تک بادشاہ رہے قطبودین ایبک کی شاندار تعمیرات آج بھی قابل دید ہیں دلی کا قطب منار اور قوت الاسلام مسجد ان کی تعمیر کردائی مارتے ہیں اس کے علاوہ اج میر میں واقع اڑھائی دن کا جھونپڑا بھی قطبودین ایبک کی یادگار ہے قطبودین ایبک اپنے دشمان میوار کے راجہ کا سر کاٹ کر اس سے پولو کھلنا چاہتا تھا قطبودین ایبک جس گوڑے پر سوار ہوا وہ گوڑا میوار کے راجہ کا تھا گوڑا اپنے مالک کا کٹا سر دیکھ کر بدھ گیا اور اس نے قطبودین ایبک کو نیچے گرا دیا جس سے اس کی موت واقع ہوئی قطبودین ایبک کا مقبرہ انارکلی بازار لاہور میں واقع ہے قطبودین ایبک کی وفات کے بعد اس کا بیٹا آرام شاہ بارہ سو دس سے بارہ سو گیارہ تک دلی سلطنت کا باشا رہا لیکن اسے شمس الدین التمش کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا شمس الدین التمش جو قطبودین ایبک کا غلام اور گورنر تھا اس نے دلی سلطنت پر قبضہ کر لیا اور آرام شاہ مارا گیا شمس الدین التمش نے قطبودین ایبک کی بیٹی سے شادی کی وہ بارہ سو گیارہ سے لے کر بارہ سو چھتیس تک پچیس سالوں تک دلی سلطنت کا باشا رہا بارہ سو چھتیس میں اس کی وفات ہوئی اور وہ قطب منار دلی میں متفون ہے التمش کے بعد اس کا بیٹا رکن الدین فیروز صرف چھ ماہ تک ہی دلی سلطنت کا باشا رہا اس کے قطبودین شمس الدین التمش کی بیٹی رضیت الدین سلطانہ دلی سلطنت کی حکمران بنی جو تاریخ میں رضیہ سلطانہ کے نام سے جانی جاتی ہے ایرانی تاریختان فرشتہ کی کتاب تاریخ فرشتہ کے مطابق رضیہ سلطانہ بٹینڈا کے مقام پر اپنے بھائی کی فوج کی آتوں قتل ہوئی رضیہ سلطانہ نے بارہ سو چھتیس سے بارہ سو چالیس تک حکومت کی رضیہ سلطانہ کی قبر بلبلی خانہ اول دلی بھارت میں موجود ہے رضیہ سلطانہ کے قتل کے بعد اس کا بھائی مویز الدین بہرام بارہ سو چالیس سے بارہ سو بیالیس تک اور پھر رضیہ سلطانہ کا بدیجہ یعنی رکنودین فیروز کا بیٹا علاؤدین مسود بارہ سو بیالیس سے بارہ سو چالیس تک دلی سلطنت کا باشا رہا اس کے بعد التمشق کے سب سے بڑے بیٹے نصیر الدین محمود کا بیٹا ناصیر الدین محمود فیروز شاہ بارہ سو چالیس سے لے کر بارہ سو چھاسٹھ تک بیس سالوں تک دلی سلطنت کا باشا رہا وہ انتہائی نیک سیرت رحمدل اور درویش صفت باشا تھا ناصیر الدین محمود کا مقبرہ سلطانگڑی دلی انڈیا میں واقع ہے ناصیر الدین محمود کے بعد اس کا وزیر اور سسر غیاس الدین بلبن دلی سلطنت کا باشا بنا غیاس الدین بلبن بارہ سو چھاسٹھ سے لے کر بارہ سو چھاسی تک تقریباً بیس سال تک دلی سلطنت کا باشا رہا بلبن کے دور حکومت میں دلی سلطنت بنگال تک پھیلی ہوئی تھی اور اس دور کی یادگاریں آج بھی موجود ہیں غیاس الدین بلبن کا مقبرہ کتا منار کمپلیکس دلی میں واقع ہے غیاس الدین بلبن کی وفات کے بعد 1286 میں اس کا پوتا سلطان معیز الدین کے بعد دلی سلطنت کا جانشین بنا سلطان معیز الدین 1290 میں جلال الدین فیروز خلجی کے ہاتھوں مارا گیا سلطان معیز الدین کے بعد اس کا بیٹا شمس الدین اپنی سلطنت کو بچا نہ سکا اور صرف چار ماہ تک دلی سلطنت کا باشا رہا اور یوں مملوک سلطنت یا غلام سلطنت کا خاتمہ ہوا مملوک سلطنت کے بعد خلجی سلطنت کا آغاز ہوا خلجی سلطنت 1290 سے 1320 تک تقریباً 30 سال تک قائم رہی خلجی سلطنت کا نقشہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جلال الدین فیروز خلجی سلطنت کے بانی 1290 سے 1296 تک سلطان رہے ان کی قبر دلی انڈیا میں واقع ہے جلال الدین خلجی کے بعد اس کا بتیجہ اور داماد علاودین خلجی دلی سلطنت کا نیا سلطان بنا علاودین خلجی نے خلجی سلطنت کو ہندوستان کے طول و عرض تک توسی دی علاودین خلجی نے چطورگرد قلعہ کو فتح کر کے میوار ریاست کا خاتمہ کیا میوار ریاست کی پدماوتی کے کئی قصے کہانیاں آج بھی مشہور ہیں علاودین خلجی کی زندگی اور فتوحات کے بارے میں کچھ سال پہلے مشہور بارتی فلم ساز سنجے لیلہ بنسالی نے اپنی کامیاب ترین فلم پدماوت بھی بنائی تیرہ سو سولہ میں سلطان علاودین خلجی کی وفات ہوئی اس کا مقبرہ کتب مینار کمپلیکس دلی میں واقع ہے علاودین خلجی کے بعد اس کے کمانڈر ملک کافور نے علاودین خلجی کے بڑے بیٹے مبارک شاہ خلجی کو قید کر دیا اور علاودین خلجی کے چھ سال کے بیٹے شہاب الدین عمر خلجی کو دلی سلطنت کا بادشاہ مقرر کیا ملک کافور نے سلطان علاودین خلجی کی بیوہ سے شادی بھی کر لی لیکن ایک روز چند ہیجڑوں نے مبارک شاہ کو کیسے آزاد کرا لیا مبارک شاہ خلجی نے ملک کافور کو قتل کر دیا اور تین ماہ تک دلی سلطنت کے سلطان رہنے والے اپنے چھ سالہ بھائی شہاب الدین عمر خلجی کو اندھا کر کے گوالیار کے قلعہ میں قید کر دیا جہاں کچھ روز کے بعد اس کی موت واقع ہوئی اب مبارک شاہ خلجی دلی سلطنت کا سلطان بن چکا تھا مبارک شاہ خلجی تیرہ سو سولہ سے تیرہ سو اکیس تک پانچ سال تک دلی سلطنت کا بادشاہ رہا مبارک شاہ خلجی منفی کردار کا حامل بادشاہ تھا اس کی کئی حرکات و سکنات ایسی تھیں جو کہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہیں مبارک شاہ خلجی نے ایک خوبصورت ہندو لڑکے سے شادی کر رکھی تھی اور اسے خسرو خان کا نام دیا مبارک شاہ خلجی کے بعد خسرو خان ہی دلی سلطنت کا طاقتور شخص تھا تیرہ سو اکیس میں خسرو خان نے مبارک شاہ خلجی کو قتل کر دیا اور خود دلی سلطنت کا بادشاہ بن بیٹھا خسرو خان چونکہ ہندو تھا لہذا اس کے بادشاہ بننے کے بعد ہندو وزیروں کی اجارہ داری قائم ہو گئی خسرو خان کا بادشاہ بننا بہت سے مسلمان کمانڈروں وزیروں اور گورنروں کو قابل قبول نہیں تھا غیاسودین تگلک جو کہ اس وقت دیپالپور کے گورنر تھے اور علاو دین خلجی کے دور حکومت میں ملتان کے گورنر بھی رہ چکے تھے انہوں نے خسرو خان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور جنگ شروع کی اس لڑائی کے دوران خسرو خان بھاگ نکلا لیکن بعد میں وہ پکڑا گیا اور قتل ہوا اور اس طرح سے خلجی سلطنت کا خاتمہ ہوا خلجیوں کے بعد تگلک سلطنت کا آغاز ہوا تگلک سلطنت تیرہ سو اکیس سے چودہ سو چودہ تک تقریبا ترانوے سال تک قائم رہی یہ سلطنت ہندوستان کے زیادہ تر علاقوں پر مشتمل تھی جس کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں گیا سو دین تگلک تیرہ سو اکیس سے لے کر تیرہ سو پچیس تک تقریبا چار سال کے لیے دلی سلطنت کا بادشاہ رہا گیا سو دین تگلک کے دور میں شاندار فتوات ہوئیں گیا سو دین تگلک نے تگلک آباد قلعہ کی تعمیر شروع کروائی یہ قلعہ دلی انڈیا میں آج بھی اپنی خستہ حالت میں موجود ہے گیا سو دین تگلک کا مقبرہ دلی انڈیا میں واقع ہے گیا سو دین تگلک کی وفات کے بعد اس کا بیٹا محمد بن تگلک جو محمد شاہ تگلک کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے وہ تیرہ سو پچیس سے تیرہ سو اکاون تک تقریبا چھبیس سال تک دلی سلطنت کا بادشاہ رہا محمد شاہ تگلک کی وفات سندھ میں ہوئی اور اس کا مقبرہ دلی میں واقع ہے محمد شاہ تگلک کے بعد اس کا چچہ ذات بھائی یعنی گیا سو دین تگلک کا بتی جا سلطان فیروز شاہ تگلک دلی تاج و تخت کا وارث بنا وہ تیرہ سو اکاون سے لے کر تیرہ سو اٹھاسی تک تقریبا سنتی سال تک حکومت کرتا رہا سلطان فیروز شاہ نے فیروز شاہ کوٹلک کے نام سے ایک چھوٹا قلعہ بھی تعمیر کروایا جو آج بھی قائم ہے اس کے علاوہ دلی میں واقع فیروز شاہ کوٹلک ریکٹ سیڈیم بھی ان کے نام سے منصوب ہے سلطان فیروز شاہ کا مقبرہ بھی دلی انڈیا میں واقع ہے فیروز شاہ تگلک کے بعد اس کا پوتا تگلک خان دلی سلطنت کا بادشاہ بنا تگلک خان تیرہ سو اٹھاسی سے تیرہ سو نواسی تک بادشاہ رہا تگلک خان کے بعد فیروز شاہ تگلک کا ایک اور پوتا اور زفر خان کا بیٹا ابوبکر شاہ تگلک دلی سلطنت کا حکمران بنا ابو بکر شاہ تغلق 1380 سے 1390 تک صرف ایک سال تک بادشاہ رہا ابو بکر شاہ تغلق کو اپنے چچا ناصر الدین محمد فیروز تغلق کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ناصر الدین محمد تغلق نے ابو بکر شاہ کو شکست دے کر میرٹ کے قلعے میں قید کر دیا جہاں اس کی موت واقع ہوئی ناصر الدین محمد تغلق 1390 سے 1394 تک دلی کی تخت پر براجمان رہا ناصر الدین محمد تغلق کے بعد اس کا بیٹا علاؤدین سکندر المشہور ہمائیو تغلق بادشاہ بنا لیکن ڈیڑھ ماہ کے بعد اس کا انتقال ہو گیا ہمائیو تغلق کے بعد اس کا چھوٹا بھائی ناصر الدین محمود تغلق دلی سلطنت کا بادشاہ بنا ناصر الدین محمود تغلق 1394 سے 1413 تک تقریباً انیس سال تک بادشاہ رہا 1413 میں ناصر الدین محمود تغلق کی موت کے ساتھ ہی تغلق سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اس کے بعد اگلے ایک سال تک دولت خان لودی دلی سلطنت کا بادشاہ رہا لیکن جلد ہی ملتان اور لاہور کے گورنر سید خزر خان نے دلی کی جانے پیش قدمی کی اور دولت خان لودی کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور اس طرح سے دلی کے تاج و تخت پر سید سلطنت قائم ہوئی یہ سلطنت 1414 سے 1451 تک تقریباً سنتی سال تک قائم رہی سید خزر خان سید سلطنت کے پہلے بادشاہ بنے خزر خان 1414 سے 1421 تک سال سال تک دلی پر حکومت کرتے رہے خزر خان کے بعد اس کا بیٹا مبارک شاہ دلی تخت کا وارث بنا مبارک شاہ 1421 سے 1434 تک تقریباً تیرہ سال تک دلی سلطنت کا بادشاہ رہا مبارک شاہ 1434 میں قتل ہوا اس کا مقبرہ قدیم دلی شہر میں کوٹلا مبارک پور میں واقع ہے مبارک شاہ کے بعد اس کا بتیجہ محمد شاہ اگلے گیارہ سال تک یعنی 1434 سے 1445 تک دلی سلطنت کا سلطان رہا محمد شاہ کا مقبرہ لودی باغ دلی بھارت میں واقع ہے محمد شاہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عالم شاہ دلی سلطنت کا نیا سلطان بنا عالم شاہ 1445 سے 1451 تک بادشاہ رہا لیکن اس کی حکومت بہت زیادہ کمزور تھی جس کا فائدہ بیلول خان لودی نے اٹھایا اور دلی پر قبضہ کر لیا اور یوں سید خاندان کی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور بھارت میں لودی خاندان کی سلطنت کا آغاز ہوا لودی سلطنت 1451 سے 1526 تک تقریباً 75 سال تک قائم و دائم رہی لودی سلطنت کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں لودی سلطنت کے پہلے باشا سلطان بہلول خان لودی نے 1451 سے 1489 تک تقریباً 48 سال تک حکومت کی ان کی سلطنت میں گوالیار جونپر اور اتر بردیش کے کئی علاقے شامل تھے بہلول خان لودی کا مقبرہ چراک دلی میں واقع ہے بہلول لودی کی وفات کے بعد اس کا ہونہار بیٹا سکندر خان لودی باشا بنا سکندر لودی 1489 سے 1517 تک تقریباً 28 سال تک حکومت کرتا رہا سکندر لودی شائری بھی کیا کرتا تھا اور اس نے 9000 سطروں پر مشتمل فارسی زبان میں ایک دیوان بھی لکھا دلی میں موجود لودی باغ لودی سلطنت کی یادکار ہے اسی لودی باغ میں سکندر لودی کا مقبرہ بھی واقع ہے سلطان سکندر لودی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ابراہیم خان لودی باشا بنا ابراہیم لودی 9 سال تک یعنی 1517 سے 1526 تک دلی سلطنت پر حکومت کرتا رہا اپریل 1526 میں پانی پت کی پہلی جنگ ہوئی جس میں افغانستان سے آنے والے زہیر الدین بابر نے نہ صرف ابراہیم لودی کو شکست دی بلکہ ابراہیم لودی اس جنگ میں مارا بھی گیا ابراہیم لودی کا مقبرہ بھارتی ریاست ہریانہ کے علاقے پانی پت میں واقع ہے ابراہیم لودی کی موت کے بعد لودی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور مغل سلطنت کا آغاز ہوا مغل سلطنت کا آغاز 1526 میں ہوا اور اس کا خاتمہ 1857 میں ہوا جبکہ 15 سال تک سوری سلطنت بھی قائم رہی تو مجموعی طور پر مغل خاندان نے 316 سال تک دلی کے تخت پر حکومت کی مغل سلطنت کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ظاہر کرتا ہے کہ کابول سے لے کر کلکتہ اور چٹا گانگ تک مغلوں نے حکومت کی مغل بادشاہوں کی سب سے بڑی طاقت ان کی جنگی مہارت تھی گن پاوڈر اور توپ مشینوں کا استعمال مغلوں نے شروع کیا مغلوں نے اپنے دور حکومت میں نہ صرف جنگی سازو سامان میں ترقی کی بلکہ انہوں نے بڑے بڑے کلے شاونیاں باغات مساجد اور فوارے بھی تعمیر کروائے اور ایک بہترین حکومت چلا کر دکھائی مغل سلطنت کے بانی زہیر الدین محمد بابر پندرہ سو چھبیس سے پندرہ سو تیس تک دلی سلطنت کے بادشاہ رہے پندرہ سو تیس میں سنتالیس سال کی عمر میں بابر کا انتقال ہوا بابر کا مقبرہ اخوانستان کے شہر کابل میں باغ بابر میں واقع ہے بابر کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ناصر الدین محمد ہمائیوں مغل سلطنت کا دوسرا بادشاہ بنا ہمائیوں پندرہ سو تیس سے پندرہ سو چالیس تک بادشاہ رہا ہمائیوں کے دور اقتدار کے آخری دو تین سالوں میں اس کا مقابلہ شیر شاہ سوری سے ہوا شیر شاہ سوری نے مغل بادشاہ ہمائیوں کو شکست دی اور اسے جلا وطن ہونے پر مجبور کر دیا اور یوں مغل سلطنت کا عارضی طور پر خاتمہ ہوا اور سوری سلطنت کا آغاز ہوا سوری سلطنت پندرہ سو چالی سے لے کر پندرہ سو پچپن تک تقریباً پندرہ سال تک قائم رہی اس کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں اور فرید خان المشہور شیر شاہ سوری پہلے سوری بادشاہ بنے شیر شاہ سوری پندرہ سو چالی سے پندرہ سو پنتالیس تک تقریباً پانچ سال تک بادشاہ رہے شیر شاہ سوری کی کئی یادگار تعمیرات میں سے ایک جٹی روڈ کی تعمیر اور بحالی تھی جیشارہ چٹا گانگ بنگال سے شروع ہو کر لاہور سے کابل تک پہنچتی ہے شیر شاہ سوری کا انتقال پندرہ سو پنتالیس میں ہوا اور ان کا مقبرہ ریاست بحار انڈیا کی علاقے سسارم میں واقع ہے شیر شاہ سوری کے بعد اس کا بیٹا اسلام شاہ سوری اگلے نو سال تک یعنی پندرہ سو پنتالیس سے پندرہ سو چون تک بادشاہ رہا اسلام شاہ سوری کا مقبرہ اپنے باپ کی قبر سے ایک کلومیٹر دور سسارم میں ہی واقع ہے پندرہ سو چون میں اسلام شاہ سوری کی وفات کے بعد اس کا بارہ سالہ بیٹا فیروز شاہ سوری چند روز تک باشا بنا رہا جسے شیر شاہ سوری کے بتیجے آدل شاہ سوری نے قتل کر دیا اور آدل شاہ سوری خود باشا بنا لیکن وہ بھی صرف ایک سال تک حکومت کر سکا اور پندرہ سو پچپن میں اسے بھی قتل کر دیا گیا آدل شاہ سوری کے قتل کے بعد اس کا بہنوئی ابراہیم شاہ سوری چند ماہ تک باشا بنا ابراہیم شاہ سوری کے بعد سکندر شاہ سوری دلی سلطنت کا باشا بنا لیکن وہ بھی حکومت کرنے میں ناکام رہا یہ وہ وقت تھا جب مغل باشا ہمائیوں در بدر پھرنے اور پندرہ سال کی جلوطنی کے بعد ایک بار پھر سے طاقتور ہو چکا تھا ہمائیوں نے اپنے لشکر کے ہمراہ سوری باشاوں سے کئی جنگیں لڑی اور وہ اپنی حکومت واپس لینے میں کامیاب رہا اور وہ اگلے گیارہ ماہ تک پورے ہندوستان کا باشا رہا ہمائیوں کا مقبرہ دلی بھارت میں واقع ہے ہمائیوں کی موت کے بعد اس کا بیٹا جلال الدین محمد اکبر باشا بنا اکبر نے نصف صدی تک پورے ہندوستان پر حکومت کی اور اسے اکبر دی گریٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جلال الدین اکبر پندرہ سو چھپن سے سولہ سو پانچ تک تقریباً انچار سال تک شہنشاہ ہندوستان رہا اکبر نے اپنے دور حکومت میں فتح پور سکری شہر بسایا جو آج بھی مغل فن تعمیر کی یادگار ہے اسی شہر میں سولہ سو پانچ میں اکبر کا انتقال ہوا اکبر کا مقبرہ بھارتی شہر آگرہ کیلہ کے سکندرہ میں واقع ہے اکبر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا نور الدین محمد سلیم جہانگیر باشا بنا جہانگیر سولہ سو پانچ سے سولہ سو ستائیس تک تقریباً بائیس سال تک ہندوستان کا باشا رہا جہانگیر کا مقبرہ لاہور پاکستان میں واقع ہے جہانگیر کے بعد اس کا بیٹا شہاب الدین شاہ جہان ہندوستان کا باشا بنا شاہ جہان سولہ سو ستائیس سے لے کر سولہ سو سامن تک قریباً تیس سال تک چینشائے ہند رہا دلی کا لالکلہ شاہ جہان کے دور حکومت میں ہی تعمیر ہوا شاہ جہان کی تعمیر کردہ کئی یادگار عمارتوں میں سے ایک تاج محل آگرہ ہے تاج محل کا شمار دنیا کے ساتھ عجوبوں میں ہوتا ہے شاہ جہان کا مقبرہ بھی تاج محل آگرہ میں واقع ہے شاہ جہان کی موت کے بعد اس کا بیٹا مہیدین محمد اورنگزیو عالمگیر باشا بنا اورنگزیو عالمگیر سولہ سو اٹھاون سے لے کر سترہ سو سات تک تقریباً انچاس سال تک شہنشائے ہندوستان رہا اورنگزیو عالمگیر کی حکومت مغل تاریخ کی سب سے زیادہ وسیع و عریض حکومت تھی اورنگزیو نے کئی قلعہ امارتیں شہر اور مساجد تعمیر کروائیں اورنگزیو کا مقبرہ بھارتی ریاست مہاراشترہ کے زلہ اورنگاباد کے شہر خلدہ باد میں واقع ہے سترہ سو سات میں اورنگزیو کے بعد اس کا بیٹا محمد آزم شاہ صرف تین ماہ تک باشا رہا محمد آزم شاہ کے بعد اورنگزیو کا ایک اور بیٹا بہادر شاہ ول سترہ سو سات سے سترہ سو بارہ تک پانچ سال تک باشا رہا بہادر شاہ ول کے بعد اس کا بیٹا مرزا جہاندار شاہ ایک سال کے لیے بارہ سو بارہ سے بارہ سو تیرہ تک باشا رہا مرزا جہاندار شاہ کو اس کے بتیجے فروک سیار نے قتل کر دیا اور وہ خود سترہ سو تیرہ سے سترہ سو انیس تک چھ سال تک باشا رہا فروک سیار کے بعد اس کا چچزاد بھائی رفیو درجات صرف چار ماہ تک باشا رہا رفیو درجات کے بعد اس کا بھائی رفیو دولہ بھی صرف تین ماہ تک باشا رہا رفیو دولہ جسمانی اور ذہنی طور پر معذور تھا رفیو دولہ اور اس کا بائی رفیو درجات دونوں ہی دلی میں حضرت قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ میں متفون ہیں رفیو دولہ کے بعد نیک سیار کو بادشاہ کے طور پر سامنے لائے گیا نیک سیار اور انگزیب عالمگیر کا پوتا تھا چند ہفتوں میں ہی نیک سیار کی بھی چھٹی ہو گئی اور نیک سیار کے بعد مرزا محمد شاہ ہندوستان کا بادشاہ بنا محمد شاہ بادر شاول کا پوتا تھا لیکن وہ صرف ایک سال تک یعنی سترہ سو انیس سے سترہ سو بیس تک حکومت کر پایا مرزا محمد شاہ کے بعد رفیو دولہ اور رفیو درجات کا بھائی مرزا محمد ابراہیم بھی چند ماہ تک حکومت کر سکا مرزا محمد ابراہیم کے چچہ ذات بھائی مرزا محمد شاہ نے اسے قید کروایا اور دوبارہ وہ خود شہنشاہ ہندوستان بن گیا مرزا محمد شاہ تاریخ کی کتابوں میں آیاش ترین اور رنگیلا باشا کی طور پر جانا جاتا ہے مرزا محمد شاہ کے دور سے ہی مغل سلطنت ڈگمگانا شروع ہو گئی تھی اور مختلف خودمختار ریاستیں بن گئی تھی اور رہی سہی قصر نادر شاہ کے دلی پر حملے نے پوری کر دی ایسٹ انڈیا کمپنی روز بروز طاقتور ہو رہی تھی مرزا محمد شاہ سترہ سو بیس سے لے کر سترہ سو اٹھالیس تک تقریباً اٹھائیس سال تک دلی سلطنت کا حکمران رہا مرزا محمد شاہ دلی میں حضرت نظام الدین اولیہ کی درگاہ میں مدفون ہے مرزا محمد شاہ کے بعد اس کا بیٹا احمد شاہ بہادر دلی سلطنت کا بادشاہ بنا اور وہ اس عودے پر سترہ سو اٹھالیس سے سترہ سو چون تک چھ سال تک رہا مرزا احمد شاہ بہادر کے بعد اس کے باپ محمد شاہ کا چچزاد بھائی عالمگیر سانی دلی کے تخت پر براجمان ہوا عالمگیر سانی جہاندار شاہ کا بیٹا اور بہادر شاہ اول کا پوتا تھا عالمگیر سانی سترہ سو چون سے سترہ سو انسر تک پانچ سال تک بادشاہ رہا عالمگیر سانی کے بعد شاہ جہان سوم سترہ سو ساٹھ تک ایک سال تک بادشاہ رہا شاہ جہان سوم مغل بادشاہ اور انگزیب عالمگیر کے سب سے چھوٹے بیٹے محمد کامشاہ کا پوتا تھا شاہ جہان سوم کے بعد عالمگیر ثانی کا بیٹا شاہ عالم ثانی سترہ سو ساٹھ سے اٹھارہ سو چھے تک چالیس سال تک دلی کا بادشاہ رہا شاہ عالم ثانی کے بعد اس کا بیٹا اکبر شاہ ثانی اٹھارہ سو چھے سے اٹھارہ سو سنتیس تک اکتیس سال تک دلی کے تاج و تخت کا مالک رہا اکبر شاہ ثانی کے بعد اس کا بیٹا بہادر شاہ دوم جو کہ بہادر شاہ زفر کے نام سے جانا جاتا ہے وہ دلی کا بادشاہ بنا بہادر شاہ زفر 1837 سے لے کر 1857 تک تقریباً 20 سال تک بریسگیر پاکوہند کا آخری مسلمان اور آخری مغلبادشاہ رہا 1857 کی جنگ آزادی کی ناکام کے بعد انگریزوں کا پورے بریسگیر پر غلبہ ہو گیا دلی کے تاج و تخت اور باشاہت کا خاتمہ ہو گیا بہادر شاہ زفر کو قیدی بنا لیا گیا اور کچھ عرصے بعد آخری شاہ ہندوستان کو برما کے شہر رنگون میں جلاوطن کر دیا گیا 1862 میں بہادر شاہ زفر کی وفات ہوئی اور برما میں ہی ان کی قبر بنائی گئی برما کا نیا نام میانمار ہے میانمار کے شہر جنگون میں بہادر شاہ زفر کا مقبرہ آج بھی مغل سلطنت کے زوال کا پتہ دے رہا ہے کئی ہندوستانی اور پاکستانی سربراہان مملکت بہادر شاہ زفر کی قبر پر حاضری دے چکے ہیں دوستو یہ تو تھی سرزمین ہندوستان پر مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کی کہانی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں ویڈیو پر اپنی رائے لازمی دیں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ و ناصر